تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نفسِ ہستی تفشہ مادہ اسی نام سے ہے تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے کوئی ماضی میں احسان کیا ہے تو ہمارے اوپر احسان ہے حضورﷺ کے وجود کا کہ ان کی تخلیق مقصود تھی کہ کائنات کو خلطے وجود دیا دیا لَوْ لَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اس پہ شاہدِ عَادِمَ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتی کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر ان کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا محبت اتنی دیتا ہے پیار اتنا کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس سے پیار کرنے کو تو مجھے بتاؤ اگر یہ دعیہ ہے کسی سے اس امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگئے ہیں امت کے لیے یہ پیار یہ درد کہ میرا مالک میں کہتا ہے عزیزن علیہ با اندتو تمہارا مشکت میں پڑھنا اس نبی پہ کرام گزرتا ہے جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزرتا ہو جاتا ہے ان کا دل دک جاتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو اس دنیا پہ آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانتا رہا اور پھر اس دنیا سے گئے تو حضرت فضل میں نباس نہیں اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لہت میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لب آئے دور ہل رہے تھے مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس وقت حضور کیا فرما رہے تو میں نے اپنے کاندھ حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی پھالک میری امت کا معاملہ میرے آتمے نے تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جتنا پیار امت سے حضور نے کیا ہے کوئی کاری نہیں سکتا ہے اچھا کسی کے کسی کے ساتھ اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے اہل علم سے شعرہ سے ادابا سے فلاسفہ سے بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ صاحب کمال ہیں صاحب شرف ہیں ان کے علم کی وجہ سے ان کے انر کی وجہ سے ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اگر یہ ذریعہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر بلہ غل اولاو ایک گوان ہے بتاؤ جن گلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں کوئی وہاں تک کا تصور بھی کر سکتا ہے اچھا کی